اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ زرینہ خاتم سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت جوسی موں میں گھل جانے والے کلیجی کے کباب کلیجی کو ہم جتنا مرضی گلالیں مگر یہ اندر سے سختی رہتی ہے مگر کباب اس کے اتنے جوسی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے پہلے بار یوٹیوب پر اتنے جوسی اور مزیدار کلیجی کے کباب بنائیے گا ضرور انشاءاللہ ضرور پسند آئیے چلے اب ہم ریسیپی کے طرف آتے ہیں ریسیپی بلکل آسان بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کلیجی کے کباب بنانے کی ریسیپی سب سے پہلے ہم یہ اس کا اوپر والا جو پردہ سا ہوتا ہے یہ اتار دیں گے تاکہ ہماری کلیجی اچھی طرح سے کر جائے ایک کلیجی ہے اس کے بعد ہم اس کا کیمہ نمہ چھوڑ چھوڑے پیس کر لیں گے کلیجی کا ہم نے پورا چھلکا اتار دیا ہے اب ہم اس کے کریں گے پتلے پتلے چھوڑے چھوڑے پیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ایک ہاتھ اوپر کر لیں گے اسی طرح ساری کے کر لیں گے اب ہم اس کے اس طرح سے پورا چھوڑے پیس کر لیں گے کیمے کی طرح ہمیں گے کلیجی کا کیمہ ہی بنا لیں گے ہم ماشاء اللہ کلیجی کا کیمہ ہم نے کر لیا ہی ہے دو عدد پیاز ان کا بھی ہم نے پانی نہیں چھوڑ دیا ہے دو سے تین ٹیمارٹر پانچھے ہاری میرچ سٹو ٹیو سپون ہدھرک لیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون چکن پاوڈر اس سے بہت مزیدار ٹیسٹ آئے گا ہمارے کباب سٹو ٹی سپون دیں گے ہم موٹا ہوا دھنیا سٹو ٹی سپون چاٹ مسالہ سٹو ٹی سپون جائفل جائویتری سٹو ٹی سپون گرم مسالہ فل بھر کر سٹو ٹی سپون اسی ہوئی کالی میرچ سٹو ٹی سپون فل بھر کر خلدی ٹو ٹی سپون زیرہ سو ٹی سپون لیں گے ہم موٹی سپون کھوٹی ہوئی میرچ میرچ ہم چکپٹہ کریں گے مسالہ چا ٹی سپون لیں گے ہم بیسن تاکہ ہمارے کباب اچھی طرح وینڈنگ ہو جائے بیسن کی جگہ آپ کون فلار بھی لے سکتے ہیں اب آ گیا ہے اصل ذائقہ جس کے بینہ ہر مسالہ دھو رہا ہے نمک نمک لیں گے ہم ون ٹی سپون فل بھر کر یا آپ اپنے ٹیسٹ ہساپ سے بھی لے سکتے ہیں تین عدد ہم انڈے ڈال لیں گے ڈال لیں گے اچھی طرح سے مکس کلی جی کو آپ نے بہت دیر پہلے چوب کر کر نہیں رکھنا ورنہ اس کا کلر بہت بلیک ہو جائے گا جیسے ہی آپ نے کباب بنانے ہوں اسی وقت ہم نے یہ چوب کرنی ہے اسی وقت مسالے مکس کر کے فوراں کباب بنانا شروع کریں دھنیے کے پتے نورمل پیاز کی جگہ آپ کھاری پیاز بھی لے سکتے ہیں پین رکھ لیا ہے ہم نے پہلے ہم اسے ہلکا سا گریز کریں گے پھر اب آپ کو مزیدار بہت ہی سوفٹ کلی جی کبھی بھی سوفٹ نہیں ہوتی چاہے ہم جتنا بھی گلا لیں اس طرح سے آپ کلی جی کے کباب بنائیں گے تو ایک دم موں میں گھل جانے والے بنیں گے ایک اس طرح کا اپنے رنگ لینا ہے ویسے تو ہم بغیر رنگ کے بھی بنا سکتے ہیں مگر رنگ میں ہم اس طرح سے ہم بال اٹھائیں گے بسم اللہ رنگ میں ہمارے کباب گول بنیں گے ساپ سکریں اس طرح سے ہم اسے اوپر تک سیٹ کر دیں گے اب ہم آپ کو بغیر رنگ کے بھی بنا دکھائیں گے اس طرح سے آپ اس پیچولا کی مدد سے ہی نہیں سیٹ کر کے گول کر سکتے ہیں چھوٹے یا بڑے جتنے آپ کو پسند ہو آپ بنا لیں پہلے ہم رنگ والے پلٹ کر دکھائیں گے اس طرح سے یہ آسان ہے اگر آپ کے پاس رنگ ہیں تو بہت آسانی سے آپ انہیں مزے سے پلٹ سکتے ہیں یہ تینوں ہم نے پلٹ دیئے ہیں ان میں ہلکی سی مشکل ہوگی جو بغیر رنگ کے ہیں تو آپ نے تھوڑا سنبھال کر اٹھانا ہے انہیں بغیر رنگ والے آپ نے اس طرح سے بلکل آرام سے اٹھانے ہیں کلے جی ہماری ماشاء اللہ بہت سوٹ ہو چکی ہے یہ اس طرح پلٹنے ہیں آپ نے بلکل دھیان سے کباب ہمارے ماشاء اللہ ہو چکے ہیں دوسری طرف سے بھی دو تین منٹ ایک طرف سے دو تین منٹ دوسری طرف سے مگر پکانے آپ نے لو فلیم پر ہیں کلے جی ہماری ماشاء اللہ بہت سوٹ ہو چکی ہے جل جائے گی اب جیسے ہی یہ ٹھنڈے ہوں گے ہم رنگ میں سے نکال لیں گے اب ہم دوسرے اٹھا کر دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کلے جی کے اتنے سوفٹ کباب ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی کلر فل اندر سے سوفٹ مکھن ملائی جیسے ہمارے یہ کلے جی کے کباب بن کر ریڈی ہیں میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں یہ اندر سے کتنا سوفٹ ہیں موہ میں گھل جانے والے ہمارے یہ مزے دار سے کلر فل ٹیسٹی کلے جی کے کباب اچھے لگے ٹرمینٹ موکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ